موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انشقاق سورہ نمبر چوراسی مکمل ہے جس کے اندر پچیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ جَبْ آسمان پھڑ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کے حکم کیلئے کان لگائے گا اور اس کے لائق یہی ہے وَأَذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھائلا دی جائے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کے حکم کے لئے کان لگائے گی اور اس کے لائق یہی ہے اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لئے سخت محنت کر رہا ہے بلاخر تو اس سے ملنے والا ہے فَأَمَّا مَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ پھر جس شخص کو اس کا آمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے اہل ایال کے طرف ہسی خوشی لوٹے گا وَأَمَّا مَنْعُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ اور جس شخص کو اس کا آمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا تو انقریب وہ تباہی کو دعوت دے گا وَيَسْلَىٰ سَعِيرًا اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل ایال میں بڑا خوش تھا اِنَّهُ زَنَّ أَلَّنْ يَحُور بے شک اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا فَلَا اُقْسِمُ بِالشَفَق فَسْمَا قِسَمْ خَاتاہُ شَفَقْ کی وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹتی ہے وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے لَتَرْقَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقْ تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرْيَ عَلِيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدے نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ يُكَذِّبُونَ بلکہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے بے انتہا عجر ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 مکمل سنی اس کے اندر 25 آیتیں ہیں اس کا ترجمہ سنا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی زمین کی قسم کھائی اور حضرت انسان سے کہا کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جانے والے ہو اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو نام اے عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کامیاب ہیں اور جن کا نام اے عمال پیٹ پیٹے سے ملے گا یعنی بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے پھر انسان سے کہا جاتا ہے کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف تم جانے والے ہو تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی شفق کی قسم کھائی رات کی اور دن کی قسم کھائی پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹے ہیں اس لئے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں تو ان کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والا عجر ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ انشقاق سورہ نمبر چوراسی یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر پچیس آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں آئیے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سورہ انشقاق کی تلاوت سے آدمی قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے حدیث کے نرایہ سورہ نتر مزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین تیس یہی روایت ہے یہ ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سررہ این ینظر الى یوم القیامہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی آنکھ سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر پڑھے سورہ انفطار پڑھے اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے تو سورہ انشقاق کی تلاوت سے آدمی قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے سورہ انشقاق ان سورتوں میں سے ایک ہے جس کے اندر سجدہ ہے صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ باب نمبر بیس آیت نمبر اکیس کے اندر آیا وَإِذَا قُرِيَا عَلِهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَزْجُدُونَ تو وہاں پر سجدہ ہے پورے قرآن مجید کے اندر پندرہ سجدے ہیں بگر اختلاف کے چودہ ہیں وہیسے پندرہ سجدے ہیں وہاں پر سجدہ کرنا چاہیے سجدہ کرنا مستحب ہے اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث اور لیتے ہیں حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے عشاقی نماز میں سورہ انشقاق کی تلاوت کی صحیح بخاری کتاب سجود القرآن کتاب نمبر سترہ باب من قرع السجدہ حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشاقی نماز پڑھی تو انہوں نے عزت سماعن شکت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا تھا لہٰذا اب میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرلوں آئیے غور کریں آیت نمبر ایک سے پندرہ کے درمیان غور کیجئے مناظر قیامت ہے قیامت کا منظر ہے قیامت ایسے ہی واقع ہونے والی ہے عزت سماعن شکت وعزنت لربحا وحققت آسمان پھڑ جائے گا سورہ انشقاق سورہ نمبر چوراسی آیت نمبر ایک سورہ انفتار سورہ نمبر بیاسی آیت نمبر ایک ادھا سماعن فطرت جب آسمان پھڑ جائے گا سورہ مزمیل سورہ نمبر تہتر آیت نمبر اٹھارہ اس قیامت کے دن آسمان پھڑ جائے گا وعزنت لربحا وحققت اپنے رب کے حکم کے لئے اتکان لگائے گا اور یہی اس کے لئے لائق ہے رب جو حکم دے گا وہ آسمان کرے گا آپ غور کیجئے آسمان ایسا کرنے والا ہے ایسا اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا سورہ حققہ سورہ نمبر انہتر آیت نمبر سولہ وَنشقت السماع فَهِيَ يَوْمَيْزِ وَاحِيَ آسمان اس دن پھڑ جائے گا تو اس دن وہ بودہ ہو جائے گا سورہ نمبر ستر آیت نمبر اٹھ یَوْمَ تَقُونُ السَّمَاءُ كَالْمُحْلُ اور اس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کے مانند ہو جائے گا اب آگے ہیں وَعِذَ الْأَرْضُ مُدَّتْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتْخَلَّتْ زمین پھیلائی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو باہر پھینک دے گی زمین کا طول و عرض جو ہے اس کے اندر مزید عصد پیدا کی جائے گی یا پھر اس کا مطلب یہ ہے جو پہاڑ وغیرہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اب زمین برابر ہو جائے گی سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر اٹھالیس یَوْمَ تُبَدَّرُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتِ وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ زمین اس دن دوسری زمین سے بدل دی جائے گی آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا اور وہ لوگ تنہیں تنہا زبردست ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے روبرو ہو جائیں گے سورہ ذلزال سورہ نمبر نمبر نانوے آیت نمبر ایک سے پانچ کے درمیان غور کیجئے اِذَا ذُلْزَلَتِ الْأَرْضُ ذِلْزَالَهَ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَ يَوْمَ اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَ جب جھجھوڑ دینے والی زمین کو جھجھوڑ دینے والی آ جائے گی جب زمین کو جھجھوڑ دیا جائے گا اور زمین جو ہے وہ نکال پھیکی گی جو کچھ اس کے اندر ہے انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے وہ سب کچھ خبر بیان کر دے گی وہ تمام خبر بیان کر دے گی کیونکہ اس کے رب نے اس کو وحی کی ہوگی عامال کی جزا برحق ہے انسان نے جیسا کیا ہے اس کو ویسا ملنے والا ہے آیت نمبر چھے بے شک تو اپنے رد کی طرف جانے کے لئے سخت محنت کر رہا ہے وہ ضرور ملاقات کرے گا جو آدمی محنت کرے گا رب سے ملنا چاہے گا تو رب بھی اس سے ملنا چاہے گا قدھن کہتے ہیں سخت محنت کو وہ محنت جو خیر کے کاموں کے لئے ہو یا شر کے کاموں کے لئے ہو تو اے انسان تو نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا تجھ کو ملے گا جیسا بوئنگ ہے وہ ایسا کٹیں گے اچھا کیا ہے تو اچھا فائدہ ہے برا کیا ہے تو اس کا نقصان ہوگا جس نے اچھا کیا ہے اس کا فائدہ ہے روز قیامت حساب بھی ہے باز پرس بھی ہے آیت نمبر ساتھ اور آٹ پر غور کیجئے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَصَوْفَ يُحَاسَبَ حِسَابِ يَسِیرَا جن کا نامائی عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو آن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا آسان حساب کا معنی کیا ہے مومن کا آمان لامہ پیش ہوگا پھر پیشی ہوگی ختم اس کی غلطیاں سامنے لائی جائے گی باز پرس نہیں ہوگی اللہ پوچھے گا نہیں صرف اللہ کے سامنے یہ تمام چیزیں حاضر کی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا تمہار انہی لوگوں میں کر لے جن سے کچھ پوچھ گچھ نہ ہو پھر پیشی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے کوشش کیجئے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 باب فصوف یحاسب حساب یسیرہ حدیث نمبر 4949 ان عائشت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد یحاسب الا حلکا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں ہے اگر حساب ہو گیا تو وہ ہلاک نہ ہو جس کا بھی حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا اللہ پوچھ لے گا جس سے بھی وہ گیا مر گیا ہو حالت وہ کہتی ہے قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول جالن اللہ فداق میری جان آپ پر قربان ہو جائے کیا اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ علیسہ یقول اللہ عز و جل فاما من اوٹی کتابہ بیمینی فصوف یحاسب حساب یسیرہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کا معنی کیا ہے ذاکل ارزو صرف پیشی ہے جو ارزون پیش کیے جائیں گے وہ لوگ پیش کیے جائیں گے ومن نوقش الحساب حلقہ اور جس سے سختی سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا اللہ نے اگر پوچھ لیا تو وہ برباد ہو گیا حساب دے ہی نہیں پائے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان حساب کے لیے یعنی صرف پیشی کے لیے دعا کیا کرتے تھے آئیے ایک حدیث پر غور کرلیں مسندہ مجل نمبر چھے صفحہ نمبر آنٹالیس حدیث نمبر چوبیس ہزار دو سو پندرہ صحیح روایت ہے یہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نماز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے اے اللہ تو میرا آسان حساب لے اللہم حاسب نی حساب یسیرا تو یہ پڑھتے رہیے فلمن صرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پڑھ لیے پھل تو میں نے کہا یا نبی اللہ مل حساب اليسر تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کا معنی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینظر فی کتابی ہی اس کے نام عامال کی طرف وہ دیکھے گا فیتجاوز انہو درگزر کر دے گا اے آئیشہ اس دن جس سے بھی حساب لے لیا گیا وہ پھنس جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا یہاں تک کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دے گا یہاں تک کہ اگر کانٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو ختم کر دے گا اگر کانٹا بھی چپ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو ختم کر دے گا درگزر کر دے گا اللہ معاف فرما دے گا اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آسان حساب یعنی صرف پیشی کی دعا کرتے رہیے پڑھتے رہے اللہم حاسب انہی حساب یسیرہ اے اللہ تو میرا آسان حساب لے اب آئیے دیکھیں ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کو نام عمال پیٹ کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ان کا کیا ہوگا برے لوگوں کا عمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وَأَمَّا مَنُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ پیٹ پیچھے سے دیا جائے گا فَصَوْفَ يَدُوا صُبُورًا وَحَلَاکَتْكُوْ پُکَارِهَا وَيَسْلَى صَعِيرًا بھڑکتی ہوئی جنت میں داخل ہوگا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر بارہ سے چودہ کی درمیان غور کیجئے جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو گسے سے بپھرے گی دھار مارے گی وہ لوگ دھار سنیں گے اور اس کے بعد ان کو تنگ جگہ میں بات کر رکھ دیا جائے گا وہ لوگ وہاں تکلیف کو پکاریں گے ہلاکت کو پکاریں گے کہا جائے گا مت پکارو آج بلکہ تم کئی موت کو پکارو وہ لوگ موت کو پکاریں گے تو موت بھی آنے والی نہیں ہیں کتنے سختی ہوگی ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لئے دائیں ہاتھ میں جن کو نام اے عمال ملا وہ کامیاب ہے اور بائیں ہاتھ میں جن کو نام اے عمال ملا وہ ناکام ہے سورہ حاقہ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 19 سے 31 کے درمیان پڑھئے جس کو نام اے عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا میرے نام اے عمال کو پڑھ لو مجھے گمان تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا مجھے یہ چیز یاد تھی میں نے یقین کر لیا تھا کہ مجھے حساب کا دن آنا ہے ملنا ہے اور مجھے یہ انام ملے گا جہاں جو ہے میوے جھکے ہوئے ہوں گے نعمتوں بھری جنتوں کے اندر ہوگا گزرے ہوئے دنوں میں دنیا کے اندر جو عمل کر کے آئے اب کھاؤ پیو آرام کرو عمل کرنا ضروری ہے تب دائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا اور عمل جو ہے یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے کی امید ہے کوئی بھی اپنے عمل کے بلبوت جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے لیکن عمل کرتے رہیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے آمین اب برے لوگوں کا کیا ہوگا جن کو نام عمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِ اور جس کا عمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَا كِتَابِيَا وہ کہے گا کاش کہ مجھے کتاب ہی نہ دیا جاتا میرا نام عمال ہی نہ دیا جاتا وَلَمَدْرِمَا حِسَابِيَا میں حساب ہی نہ جانتا يَا لَيْتَحَا كَانَةِ الْقَاضِيَا کاش کہ موت ہی فیصلہ کن ہوتی مَا عَغْنَا أَنِّي مَالِيَا مَال کام نہیں آیا مجھے میری سلطنت نے حلاق کر دیا اس کو پکڑو اس کو جکڑو سُمَّ الْجَحِيمَ سَلُّو اور جہنم کے اندر داخل کر دو دیکھا آپ نے پیٹ پیچھے جن کو نام عمال دیا جائے جن کے ہاتھ میں تھمائے جائے اس سے مراد وہی ہے کہ بائیں ہاتھ میں دیا جاتا وہ لوگ گھاٹے کے اندر ہیں بے شک وہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زدگی گزار رہا تھا اِنَّهُ زَنَّ أَلَّهِنْ يَحُور وہ یہ سوچتا تھا کہ ہرگز وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں تھا دنیا کے اندر ہی مست تھا اپنے اہل و ایال میں لگا ہوا تھا اسی میں خوش تھا دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا ذرا دنیاوی زندگی اور جنت کی زندگی کا معازنہ کر لیں دیکھ لیں کیا ہوگا سی مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس باب نمبر بارہ باب سبغ انام اہل الدنیا حدیث نمبر دوہزار آرسو سات اَنْ اَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بأنعم اہل الدنیا من اہل النار يوم القیامة فیصبغ في النار سبغتا ثم يقال یابن آدم هل رأيت خیرا قدت هل مر بک نعیم قدت فيقول لا والله یارب ویوتا بأشد الناس بؤسا في الدنیا من اہل الجنہ فیصبغ سبغتا في الجنہ فيقال له یابن آدم هل رأيت بؤسا قدت هل مر ربک شدت قدت فيقول لا والله یارب ما مر ربی بؤس قدت ولا رأيت شدت قدت غور کرلیں ترجمہ یہ ہے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین آدمی ناز و نعمت میں پلا ہوا آدمی لیکن وہ جہنمی ہے جہنم کے اندر ایک ڈپکی لگائی جائے گی پھر اس سے پوچھا جائے گا ہے آدم کی اولاد کبھی تُو نے بھلائی کو دیکھا کبھی تُو نعمتوں میں رہا تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب نہیں جبکہ وہ پوری زندگی دنیا کے اندر ناز و نعمت میں گزار چکا ہے اور دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے دنیا کے اندر سب سے تکلیف کی زندگی گزاری ہے لیکن وہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ڈپکی دے کر اس سے پوچھے گا اے آدم کی اولاد کبھی تکلیف تیرے تک آئی تو وہ کہے گا کہ جی نہیں مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچی کبھی میں پریشان نہیں ہوا میں تو آرام سے تھا جبکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہ تکلیف میں تھا دیکھا آپ نے یہ ہے دنیا اور یہ ہے جنت کتنا بڑا اینام اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے یہ جو تھا سوچ رہا تھا کہ اب وہاں نہیں جانا ہے آخرت نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے یہ حور کا جو لفظ آتا ہے پلٹنے کے معنی میں آتا ہے اس لئے ایک روایت کے اندر ہے صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ باب نمبر پچھتر حدیث نمبر ایک ہزار تن سو تین تالیس والحوری بعد الخور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے کہ اللہ ایمان کے بعد کفر اطاعت کے بعد ماسیت اور خیر کے بعد شر کے طرف لوٹنا نہ ہو اسے پناہ مانگی جا رہی ہے تو یہ حور جو ہے پلٹنے کے معنی میں ہوتا ہے آیت نمبر پندرہ پر غور کیجئے بلا ان ربہ کان بہی بصیرا یقیناً بلا شبہ اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہم جہاں کہیں بھی ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہم اور آپ یہ تصور کریں جہاں کہیں بھی ہو رب دیکھ رہا ہے یہ غور کریں کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے آپ غور کیجئے ایک آیت پر سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر چار وَهُوَ مَعَكُمَ اَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باقبر ہے جیسا اللہ کے لئے لائے کے ویسا اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن رحمان عرش پر مستوی ہے الرحمان والرالعش استوہ سورہ تاہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر چار کہ رحمان ارش پر مستوی ہے اور جیسا اللہ کے لئے لائک ہے ویسا اللہ ساتھ ہے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ وہ ارش پر مستوی ہے وہی پر بولتا کہ میں ہر جگہ ہوں لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا اللہ کے لئے لائک ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جیسا اللہ کے لئے لائک ہے ہم اور آپ یہ نہیں کہ سکتے ہمارے اور آپ کی طرح جی نہیں عقیدہ خراب ہو جائے گا تشبیح بھی نہیں دے سکتے اور جیسا آیا ویسا ہی سمجھ سکتے کچھ اور بیان نہیں کر سکتے آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر پچیس کی درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی قسمیں کھائیں یہ بتانے کے لئے کہ انسان دوسرے مرحلے میں جانے والا ہے یعنی دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے والا ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَا تَبَقْ ایک مرحلے سے دوسرے ملہدے کی طرف جانے والے ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فَلَا اُقْسَمُ بِالشَفَقْ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ قسم ہے شفق کی رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹتی ہے اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے ایک حدیث کا اندر آیا سعی مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ باب اوقات السلوات الخمس حدیث نمبر چھے سو بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبْ مَعْلَمْ يَغِبِ الشَّفَقْ جب تک سرخی گائب نہ ہو مغرب کا وقت واقع ہے وَسَقْ کہتے ہیں اندھیرہ ہوتے ہی ہر چیز اپنے مابا اور مصنگ کی طرف چلی جاتی ہے اس لیے جو سمیٹ لے تو رات کیا کرتی ہے سب کو سمیٹ لیتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں جو جہاں ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنے مکان کی طرف چلے جاتے ہیں پھر کہا عزت تسق تسق کا معنی یہ ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے عربی کے اعتبار سے تیرہوی رات سے سولہوی رات تک چاند مکمل ہوتا ہے اسی میں سے بولتے ہیں چوندوی کا چاند مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یہ تین قسم کھانے کے بعد جواب قسم یہ ہے لَتَرْقَبُنَّ تَبَقَنَ تَبَقْ آیت نمبر انیس تم ضرور بازرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرح منتقل ہوگے تم جانے والے ہو یعنی دنیا چھوڑ کر تم چلے جاؤگے اور آخرت میں پہنچ جاؤگے تَبَقَنَ تَبَقْ آدمی کی ایک حالت ہے دوسری حالت آ جائے گی آج جوانی ہے پھر بڑھاپا ہے پھر اسی طرح تنگ دستی ہے خوشحالی ہے دنیا کے اندر ہے پھر اس کے بعد آخرت میں چلا جائے گا اس کے بعد کہا جا رہا ایمان نہ لانے والوں کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ان کے لئے دردناک عذاب ہے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آیت نمبر اکیس ویزا قرآن جب پڑھا جاتا تو وہ سجدے بھی نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ وہ لوگ کافر ہیں جو جھتلا رہے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ تعالی جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے آیت نمبر تئیس میں اللہ تعالی سینوں کے بھیب جانتا ہے راز کو جانتا ہے اس کے بعد نیک لوگوں کے بارے میں آیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے دکھئے ایمان اور نیک عمل سلمہ پڑھ لیا لَا إِلَهِ لَلَّهُ مَحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ نیک عمل بھی ضروری ہے ایمان اور نیک عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے تب کیا ہوگا ایسا عجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا عمال سالحہ کرنے والوں کی بڑی فضلت ہے اس لئے ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں نیک عمل کریں اللہ تعالی صدوہ ہے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربی محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ